ساتھیو آج ہم پڑھیں گے مترادف الفاظ یعنی سینونیمز زیل کے جملوں میں خط شدہ الفاظ پر غور کیجئے سب سے پہلے ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری عیش و آرام اتحاد و اتفاق ہی قوم ترقی کرتی ہے ایسا تو میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا میل ملاب خلوص اور ہمدردی انسان کے اخلاق کو جاگر کرتی ہے انہوں نے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کلیرلی کے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی جملوں میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جو معنی کے ادبار سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں دونوں لفظوں کے معنی اقصہ ہوتی ہیں جیسے اتحاد و اتفاق خواب و خیال کی ترتیب میں بھی جو حرف اتف واو سے جوڑی گئی ہے لفظوں کے معنی ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ دوسری مثالوں میں دوسری مثالوں میل ملاب اور بڑھ چڑھ میں کوئی حرف اتف نہیں مگر یہ بھی معنی کے لیاز سے اقصہ ہے اب ایک لائن میں اگر تعریف کی جائے تو وہ اس طرح سے ہے وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں انہیں مترادیف الفاظ کھا جاتا ہے مترادیف الفاظ کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں الفاظ ہمیشہ ایک ساتھ استعمال کی جائے جیسے خوب وہ ڈر آیا ڈر یا شبنم اور اوس ایک دوسرے کے مترادیف ہیں لیکن لیکن انہیں ایک ساتھ استعمال نہیں کیا گیا تو اس طرح سے آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا مترادیف الفاظ کسے کہتے ہیں امید ہے کہ مترادیف الفاظ کے بارے میں آپ کی جو پریشانی تھی مترادیف الفاظ کسے کہتے ہیں فاظ پوری ہو گئی ہوگی کلیار ہو گئی ہوگی ایک لائن میں گل لکھنے کو آئے تو آپ یہ بلیک جو آئی لائٹ ہوئی گئے لائن اسے آپ لکھ سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب شکریہ شکریہ موسیقی